اسلام دوستوں امیدیال پر سب خیریت سے ہوں گے آج ہم روح میں لیکچر نمبر 20 ہے لیکچر نمبر 20 شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ لیکچر نمبر 90 ہے لیکچر نمبر 19 میں ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے کیا پڑھا تھا کیا سمجھا تھا کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے جو ڈسکریشنگ کی تھی اس وقت ہم نے جو ڈسکس کرنے کوش کی وہ تھا ہمارے پاس ہے ریجنل کلچر اور لینگویجز آف پاکستان یعنی کہ وہ ہماری م پاکستان میں موجود ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کیا جس میں پہلے سندھی ہے پھر پنجابی ہے پشتون ہے بلوچی اور کشمیری ہے یہ ہمارے کورس سے لڈ باتیں ہیں ویسے تو ہمارے پستی زمانے بلی جاتی ہیں اردو کے اندر اور میجر زمانے ہمارے یہاں جو بلی جا رہی ہیں وہ 21 یا 21 کے قریبے گئے 27 کے تقریب لکھا ہوا ہے تو ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کورس کے لیمیٹڈ جتنی ہماری وکارمنٹ سے ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے آج جو ہم لوگ اپنے لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں فورن پالیسی کے تحت اب فورن پالیسی کیا ہے دیفنیشن آف فورن پالیسی کیا ہوتی ہے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے آپ نے اگر نوٹ کرو کسی بھی ملک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ پہلے اس میں اپنے کیا قائم کرتے ہیں تعلقاتے ہیں ریلیشنز قائم کرتے ہیں ریلیشنز کے بعد وہ دوسری کانٹریز میں جاتی ہیں دوسرے ممالک سے اور اس کو اپنے ابائٹ کرنا ان کے اپنانا پڑت ہوتا ہے ان کے فنڈامنٹل پرنسپن کے بنیادی حصولوں کو اور اسی میں ہمارا مقصد یا یقجیتی یا کانسیپٹ چھپا ہوا ہوتا ہے اب وہ جو ہمارے جتنے مقاصد ہوتے ہیں اس کے ساب سے ہم لوگ بناتے ہیں پالیسی اور پالیسی بنتی ہے پلاننگ سے پلاننگ اچھی طرح یاد رکھے گا پلاننگ کس کے ساب سے ہوتی ہے منصوبندی کس کے ساب سے ہوتی ہے انڈیسٹینڈنگ یعنی کہ ہمارے جتنے بھی تعلقات قائم ہو رہے ہوتے ہیں وہ ریلیشنشپ کے اوپر رکھتے ہوئے پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں اور اس پالیسی کو ہم لوگ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپلینیشن کہاں جاری ہوتی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں اب اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو ب بقائدہ اسی کے حساب سے ہمارے تعلقاتوں کا کوئی نہ کوئی ہدایف ہوتا ہے مقاصد ہوتا ہے اس مقاصد میں اگر دیکھا ہے تو ہمارا پہلا مقصد جو ہے تیرٹوری سومنیٹی اور سیکورٹی یعنی کے علاقے خودمختاری اور سلامتی ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی سلامتی اس وقت تک نہیں سیئی ہو جاتی تک کہ اس کا دیفنس سکس میکانیزم اچھا نہ ہو اور اس کو اپنی خودداری یا خودمختاری پر علمیات نہ ہو یعنی کہ نوٹی بھی ہے کہ سومنیٹی پاکستان ان کی all belongs to almighty اللہ ہم لوگ کا پورا اقتدار مرضی وغیرہ سب کچھ جتنا بھی ہمارا تعلقات ہیں اقائد ہیں اصول ہیں وہ سارے کس کے حساب سے ہوں گے اللہ کے حساب سے اور یہ ہمارا اقتدار ہے خودمختاری ہے اور دنیا کے حساب سے ہماری خودمختاری بھی ایسا پاکستانی ہے اس کے حساب سے دوسرا دیکھا جائے تو ideological objective نظریاتی مقاصد اس میں اسلام کو ہم نے پڑھے ترجی دینی ہے اسلامی teaching کو پہلے ترجی دینی ہے پھر دوسرے مالکوں کی بھی نظریاتی چیزوں کو اہمیت دینی ہے اسی حساب سے اگر تیسر پوائنٹ دیکھا جائے تو اس میں financial اور economic developments ہیں financial کے حساب سے کر دیکھا جائے تو tax اور interest rate ہے اور ایکنومک کے حساب سے کرتا ہے کہ trade اور business ہے اس کو ہم نے ترجی دینی ہے چاہے وہ heavy industries ہوں small cottage industries ہوں یا defense industries ہوں اس کے حساب سے لوگوں کو employment بھی دینی ہے اور according to the islam میں رکھتے ہوئے دینی ہے پھر اس کے بعد last جو آتی آتی ہے culture enrichment ثقافتی آفزود کی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ اہمیت کے عامل میں جو آتی ہیں چیزیں وہ ہم نے ثقافت کو اہمیت دینی ہے ہمارے چاروں جو ابھی ہم نے سے پہلے ہم نے discuss کی ہیں previous lecture میں ان چیزوں کو بڑھاوا دینا ہے کیونکہ European countries میں تو وہ بڑھاوا ہے ہی ہے لیکن ہمارے ممالک میں وہ چیزوں کا نکاس کم ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس کے پیچھے کیا reasons ہیں کیا چیزیں ہیں کیونکہ European ہوں middle east ہوں گلف ہوں یا سب continent ہوں اس کے حساب سے ہمیں اپنی culture اور چیزوں ہیں ان کے ثقافتی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے چاہے ہو موسیقی ہو چاہے وہ dress ہو چاہے وہ food ہو اب یہ وہ سائی چیزیں ہیں جو ہمارے objectives میں اب اسی حساب سے کہ دیکھا ہے تو پاکستان کا مین مقصد کہاں پر آتا ہے پاکستان کی relations تعلقات کس کے ساب سے اپنے پڑھوسی یا ممالک ممالکوں سے ٹھیک ہے نا دیکھیں ہیں جب بھی آپ کہیں ہم نے تعلقات قائم کرنے نکلتے ہیں تو پہلے اپنے پڑھوسیوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں پھر اس کے منصوبندی کرتے ہیں اور پھر رشتہ داروں سے اور رشتہ داروں کے بعد پھر اپ ہم نے بھائی بہنوں سے اب یہ وہ سائی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ کون سا آتا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی ہمارے سب سے مین مقاصد جو نکلتے ہیں وہ بھارت سے نکلتے ہیں اب اس میں اگر دیکھا ہے تو پاکستان کا بھارت کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو شروع شروع میں یہ تین جنگیں ہو چکی ہیں اس میں انیس سو اٹالیس انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر کی جنگ ہیں لیکن اس سے ہی پہلی جنگ جو اگر آپ کی آتی ہے جو وہ انیس سو اٹالیس کی ہے جو کشمیر کے اوپر ہوئی ہے وہ ہمارے پاس سب سے اہم ہے اور اس کے بعد کارگل لاس میں نائنٹین نائنٹین میں اب نائنٹین نائنٹین میں اگر آپ دیکھیں انیس سو نینانوے میں یہ وار ہوئی اور اس کے سلوشن میں ایشوز بڑے بڑے اور مزید کھڑے ہو گئے جس میں کشمیر ایشو آج بڑا مدہ بنا ہوا ہے تو اس کے بعد کا سب سے اہم ایسپیکٹ بھی بنتا ہے وہ ہے کشمیر اچھا کشمیر کے حساب سے مین تنازہ چل رہا ہے اس کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ انڈینز ہوں چاہے وہ مسلمز ہوں پاکستانی ہوں ان کے حساب سے یہ سائے چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا کیونکہ اس میں کون سیریس نہیں ہے انڈیا اب انڈیا سیریس نہیں ہے ہم لوگوں میں پوزیٹیف یعنی کہ بلکل صحیح روانگی اور روانہ ہم لوگوں کا رویہ پیدا ہو رہا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو سالف کرنے پر لگے ہوئے ہیں لیکن وہ سالف نہیں ہو رہی ہیں اسی حساب سے دیکھا جائے تو ان کے درمیان جو ایک انڈس وارٹر ٹریٹی سندہ اس مہاہدہ بھی بہتا تو پانی پانی کے اوپر مین مسئلہ تھا جو آپ نے اگر دیکھا ہو کہ راوی اور ستلچ کا مین نساب آتا ہے کہاں سے کشمیر سے انڈیا میں اور پاکستان میں آتا ہے انڈس چہلام اور چہناب کا دریائے سندھ کا ان میں سے وائلیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن انڈیا اس کو سٹل وائلیٹنگ کر رہا ہے بیکاوز آف شملا پیکٹ یہ سائن ہو چکا تھا نین سیونٹی ون میں اور نینڈین سکسٹی میں اگر دیکھا جائے تو بقاعدہ انڈیس سو ساٹھ میں یاد رکھے گا سبتمبر انیس سو ساٹھ میں انڈس وارٹر ٹریٹی کا کانسپٹ آ چکا ہے لیکن آج کشمیر کے اوپر انڈیا نے چارڈ میجر ڈیم بنا دی ہیں لیکن اس کے اوپر اگر آپ نوٹ کریں تو بقاعدہ انڈیا انڈ میں کلیکشن کر رہا ہے روک نہیں رہا ہے ہولڈ نہیں کر رہا کلیکٹ کر رہا ہے جمع کر رہا ہے پانی کو تو وہ ان کے اوپر ہے ل لیکن ہم وہ ڈسکرشن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ڈسکرشن کے اب کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انڈیا ان چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت کا حمل دے رہا ہے اس کے بعد نوکلئر پاورز کا ایک مین ماسک ساتھ آتا ہے جس میں سار کا کانسپٹ آتا ہے کہ کوئی بھی ایفرٹس ہونے چاہیے لیکن نوکلئر پاوم کا کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا یہ سیٹسفیکٹری ڈیزلٹ تھا سار کانفیس میں نائنٹین نیٹی فائیو میں کیونکہ پیک یہ سائن ریسٹکلی کروایا جاتا ہے کہ اٹائنڈنگ دیئر نیوکلئر باومنگ لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ نائنٹین ایٹی اینڈ میں جب یہ پورا معہدہ تشکیل ہو چکا ہے تو پاکستان انڈیا کے درمیان یہ ایک ایسا بڑا تنازہ بن چکا ہے کیونکہ کشمیر ایشو میں کہیں نہ کہیں پانی کا ایشو بھی آتا اور وہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑے مسائل درپیش ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے صرف تعلقات میں آنی چاہی تھی انڈ کیا کے لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس بحاظ پر اچھے نمائیہ نمائنکار نہیں ہو رہے اب اس کے بعد سب سے اہم ہمارا جو آتا ہے ریلیشنشپ میں وہ آتا ہے چائنہ اگر چائنہ کے حساب سے دیکھا ہے تو ہم لوگ آئرن برادرز کے نام سے بھی کلاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے حساب سے اگر دیکھا ہے کہ نائنٹین فورٹی نائن میں ہی پاکستان کو چانے تسلیم کیا پھر نائنٹین فور نائنٹین فور نائنٹین فورٹی فائن میں ایک فرنڈی ری جوز تھا جو ہمارا اہم کردار بنا وہ یہاں پر ہی ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بعد جو ہمارے ایسپیکٹس تھے ریلیشنز تھے فیکٹرس تھے اس میں سب سے اہم آتا ہے کہ ایس سیکورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر چائنہ ہے وہ پورا ایکسٹرینڈ کرتا ہے یعنی پورا فل سپورٹ کرتا ہے اس کو پاکستان کو پہلا تو یہ ہو گیا دوسرا کشمیر ایشو میں بقاعدہ اکسائی چن کا جو نائفہ کا علاقہ ہے نائنٹین فورٹی ایجنسی کا لڑک کا نائ یہ حملہ ہوا تو اس میں کشمیر میں اکسائی چن کے مقامل دیکھنے یہ وہ وار شروع ہوئی تھی پاکستان نے فل سپورٹ کیا تھا اور اب نے دیکھا پولٹیکل ڈپنومیٹک امرل سپورٹ کیا تھا ہم نے چائنہ کو انڈیا کے برخلاف میں اب یہ وہ سائی چیزیں تھیں جو آج موجود ہیں اور چائنہ ان چیزوں کو سیکھ رہا ہے اور اسی کے حساب سے کہ دیکھا جائے تو چائنہ کو ہم نے اتنی حمید دی ہے کہ اٹومک بلاس میں نائنٹین سیٹی فور میں بقاعدہ چائنہ نے ہمیں سپ کنسپٹ ہے تو وہاں سے ہم نے کیا اس کو بنایا نیوکلئر فری زون اور کس کے ساتھ ملکہ پولیسی بنائیں وہ تھی چائنہ کے ساتھ اب اگر آپ نوٹ کریں تو بقاعدہ چائنہ کے ساتھ جو سب سے اہم معایدہ بھی چل رہا ہے سی پیک اور وہ کہاں سے ہے سلک روٹ سے کراکرم ہائیوے سے نو سو کلومیٹر پر واقع ہے یہ پورا علاقہ ہے جو چل رہا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں سے ہوتے ہوئے بقاعدہ جا رہا ہے سی پیک گواہدر تک اب اس میں پاک چائن ریلیشنیم کا بہن میجر سیمبل بھی ہے کیونکہ یہیں سے کراکرم ہائیوے کا مین کونسپٹ بھی نکلتا ہے اب اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ ہمارا آج کا پورا لیکچر تھا اور اسی میں ہمارے چائنہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات کا جو مین جفت تو ہم نے شیئر کیا ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنے تو ہمیں شیئر کریں کومنٹس کریں ضرور ہمیں بتائیں ہم کیسا کام کر رہے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملت